گجرات میں ایک زمینی تنازے کی سلسلے میں مبینہ طور پر فیک عدالت چلانے اور حکم دینے کے الزام میں ایک شخص کو منگل کے روز حراست میں لیا گیا تھا یہ معاملہ احمد عباد سٹی سیویل کورٹ میں سامات کے لیے لے جانے کے بعد سامنے آیا جب پولیس شکایت درج کرائی گئی پولیس کے مطابق ملزم جس کی شناخت موریس سیمرل کریسچن کے طور پر کی گئی ہے دو سو انیس سے فیصلے دے رہا ہے خاص طور پر گاندھی نگر کے علاقے میں زمین کے سعودے کے تعلق سے اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک ایسی جالسازی کی جس نے بہت سے لوگوں کو یہ یقین دلانے میں بے وخوف بنایا کہ وہ ایک حقیقی عدالت میں اپنے کیس لڑ رہے ہیں شکایت میں مزید کہا گیا کہ کریسچن نے اپنے کلائنٹس کے حق میں تمام فیصلے سنائے کریسچن نے زمینی تنازیات میں الجھوے غیر مشکوک افراد کو بھاری فیزوں کے ایویس جلد حل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اپنا شکار بنایا پولیس نے یہ بھی کہا کہ کریسچن کے ساتھی بھی عدالتی عملے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں جو اپنے موقعیلوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک آثنٹک عدالت کا تاثر پیدا کرتے ہیں کریسچن نے اپنے کلائنٹ کو یہ یقین دلایا کہ اسے حکومت نے سرکاری سالس کے طور پر مخرر کیا ہے دھوکے باس کو گرفتر کیا گیا اور اس کی فیک کوٹ کا پردہ فاش کرنے کے بعد سیٹی سیویل کوٹ کے ریجسٹرار ہاردک دیسائی بھدرا نے احمد آباد کے کرنچ پولیس اسٹیشن میں کریسچن کے خلاف شکایت درج کروائی ہے موسیقی